آج سے لگ بک پچاس ہزار سال پہلے آسٹلیا مہادوی پر سب سے پہلے انسان آئے تھے لیکن ان انسانوں کو یہ بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ آئیلینڈ بہت زیادہ خطرناک ہے یہاں پر ان کا سامنا ہوا ایک ایسے مگرمچ سے جو پانی میں تو شکار کرتا ہی تھا لیکن زمین پر گھوڑی کی طرح دور سکتا تھا اس مگرمچ نے ان انسانوں کا پیچھا کیا اور ان کا شکار کیا کچھ لوگ اس کرکوڈائل کا شکار بن گئے لیکن کچھ لوگوں نے پیڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچائی ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ پیڑ پر شاید وہ سیف ہے لیکن اچانک ان کا سامنا ہوا دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی سے امیجن کیجئے اس سمیں کی دہشت کو یہ ساری کوریکل پنائی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے آج سے قریب پچاس ہزار سال پہلے ہماری یہ دنیا انسانوں کے رہنے لائق نہیں تھی اور اس خطرناک اور جان لیوا دنیا کا سب سے ڈراؤنا حصہ تھا آسٹلیا اور ابھی میں نے جن دو پری ہسٹورک اینیملز کی بات کی فوتو کیول دو ایکزامپل تھے ایک سمیں پر اس مہادیب پر ایسے ایسے جانور پائے جاتے تھے جن کے بارے میں آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے ایسے ہی آسٹلیا کو دنیا کا سب سے خطرناک حصہ نہیں کہا جاتا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج بھی آسٹلیا دیش کا 95% حصہ خالی ہے وہاں پر انسان نہیں رہتے کیونکہ وہاں انسان سروائیب ہی نہیں کر سکتے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو آسٹلیا میں پائے جانے والے ان پری ہسٹورک اینیملز کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے بارے میں جان کر آپ خود سوچیں گے کہ اچھا ہوا یہ جانور ولپت ہو گئے آسٹلیا کا قریب 35% حصہ ایک ریگستان ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بلکل بھی بارش نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے یہاں پر بہت ہی کم طریقے کے جانور سروائیب کر پاتے ہیں لیکن یہ جگہ صرف اس لئے خطرناک نہیں ہے کہ یہاں پر پانی موجود نہیں ہے بلکہ یہ جگہ اس لئے بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہاں پر 140 طرح کے سب سے زیادہ زہریلے ساپ پائے جاتے ہیں اس جگہ کو لینڈ آف سنیکس بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی آسٹلیا میں پائے جاتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ زہریلہ ساپ ان لینڈ ٹائپان اس ٹائپان ساپ نے اگر کسی کو کاٹ لیا تو اس کا بچنا ناممکن ہے اور ایسا میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں اس ایک ٹائپان ساپ کا زہر پچاس کوبرا ساپ کے زہر کے برابر دینجرس ہوتا ہے مطلب اگر کسی کو گلتی سے اس ساپ نے کاٹ لیا تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا لیکن اب آپ بولو گے کہ ہم تو یہاں پر پری ہسٹوریک انیمل کے بارے میں بات کرنے والے تھے یہ ٹائپان ساپ تو آج بھی آسٹلیا میں پایا جاتا ہے تو اس ساپ کے بارے میں میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ذرا آپ ایمیجن کرو جب ابھی آسٹلیا میں ایسا دینجرس انیمل رہتا ہے تو پچاس ہزار سال پہلے اس جگہ پر کیسے کیسے ساپ رہتے ہوں گے اس جگہ پر دھائی ملین سے لے کر دس ہزار سال پہلے تک کوئنکانہ نام کا ایک جانور رہتا تھا یہ ایک مگرمچ تھا لیکن اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پانی کے ساتھ سا زمین پر بھی بڑے آرام سے شکار کر سکتا تھا اس کے پیر نورمل مگرمچ کی طرح نہیں تھے بلکہ اس کے پیروں میں مگرمچ کے پنجے کے وجہ گائے کے خور تھے اس کے پیروں کی ہڈیاں کافی مضبوط تھی اور اس کے پیر نورمل مگرمچ کے مقابلے کافی زیادہ بڑے تھے اور اپنے انہی مضبوط پیروں کی وجہ سے یہ مگرمچ کود لگا لگا کر زمین پر گھوڑی کی طرح چلتا تھا اور اگر زمین پر کسی انسان کے پیچھے پڑ جائے تو وہ اس کو آرام سے پکڑ سکتا تھا مطلب ایمیجن کرو کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی مگرمچ پڑ جائے تو وہ زمین پر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ گھوڑی کی طرح دوڑ سکتا تھا کوئین کانا نام کے اس پیشل مگرمچ کے لمبائی ہوتی تھی قریب 20 فیٹ یہ 250 کلو کا مگرمچ جب کسی کے پیچھے پڑ جاتا تھا تو دھرتی ہل جاتی تھی جب پہلی بار ویگانیکوں کو کوئین کانا نام کے اس مگرمچ کے افشیش ملے تو اس کے پیرو کی ہڈیوں کا سٹکچر دیکھنے کے بعد ویگانیک بھی حیران رہ گئے تھے لیکن یہ اکیلا ایسا جانور نہیں تھا جس کا آسٹلیا میں آتنگ تھا آسٹلیا میں رہنے والے آدیوازیوں اور دوسرے جیوہوں کو سب سے زیادہ خطرہ تھا میگلینیا سے یہ چھپکلی کی ایک بہت پراشین پرہ جاتی تھی جو قریب تیس ہزار سال پہلے ویلوپت ہو چکی ہے یہ جائنٹ مانیٹر لیزرڈ کے پوربچ تھے اور ان کو مانسٹر لیزرڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نارمل کوموڈو ڈریکن سے تین گناہ بڑے ہوتے تھے اور ان کی لمبائی پچیس ویڈ سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ میگلینیا دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی میں سے ایک ہے یہ اتنی فورتی اور سپیڈ سے زمین پر دور سکتی تھی کہ اس سے بچنا ناممکن تھا اور یہ پیڑ پر بہت ہی آسانی سے چڑھ جاتی تھی اس لئے پیڑ پر چڑھ کر بھی کوئی اس سے اپنی جان نہیں بچا سکتا تھا اس سمائے میگلینیا جھوڑ میں رہا کرتی تھی اور اگر گلتی سے کوئی انسان یا دوسرے جیو ان کے علاقوں میں چلا جاتا تھا تو اس کے شریر کا ایک پورزہ بھی کسی کو نہیں ملتا تھا کیونکہ یہ چھپکلیا اس کے شریر کے ایک ایک ٹکڑے کو چبا جاتی تھی اور ساتھی ویگانیکوں نے اپنے ریسرچ میں یہ بھی پایا کہ یہ جو چھپکلی تھی یہ بہت زیادہ زہریلی ہوا کرتی تھی مطلب آپ خود امیجن کرو کہ اگر آپ کے سامنے پچیس فٹ لمبی چھپکلی کھڑی ہے جس کے موں میں زہر سے بھرے ہوئے دات ہے اور جو پچاس کلومیٹر پدی گھنٹا کی رفتار سے آپ کا پیچھا کر سکتی ہے کیا آپ اس سے بچ پاؤگے خاص کر اس سمیں میں جب آپ کے پاس نہ تو بھاگنے کے لئے کوئی ویکل تھا اور نہ ہی جان بچانے کے لئے کوئی خاص ہتھیار اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا آسٹلیا میں صرف اسی طریقے کے جانور پائے جاتے تھے جیسے کی سام بچو چھپکلی مگر مچ جب آسٹلیا کا یہ جنگل پراشن کال میں اتنا خطرناک تھا تو اس سمیں کے شیر چتنے کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہوں گے اس سمیں کے شیر کو کہا جاتا تھا تھائلہ کولیو یہ ایک مارسوپیل لائن تھا اب جن کو نہیں پتا کی مارسوپیل کیا ہوتا ہے میں آپ کو شورٹ میں بتا دیتا ہوں آسٹلیا میں پائے جانے والا ایسا کوئی جانور جس کے پیٹ میں باہر تھیلی ہوتی ہے جیسے کی کنگارو کی طرح جس میں وہ اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ رکھ سکتی ہے اس طرح کے جانور کو مارسوپیل کہا جاتا ہے اور آسٹلیا میں پائے جانے والا یہ پراشین شیر بھی کچھ اسی طریقے کا جانور تھا مطلب یہ شیر اور کنگارو کا مکشر تھا لیکن یہ دکھتا تھا بللی کی طرح اور اس کا چہرہ تھا کھرگوش کی طرح یہ بہت زیادہ خطرناک تھا اور سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ دنیا میں پائے جانے والے سب سے ڈینجرس پریڈیٹر تھا یہاں پر آپ تھائلہ کولیو کے چہرے کے افشش کو دیکھ سکتے ہیں اس کے جبڑے میں پائے جانے والے دات آم شیروں سے کافی زیادہ الگ تھے اور کافی زیادہ خطرناک تھے یہ بجلی کی طرح تیز اور فورتیلا تھا کیونکہ اس کے اندر بللی کے سارے گنڈ تھے یہ شیر کی طرح کھنکھار تھا اور انسانوں کو کھانے والا تھا کیونکہ اس کے اندر شیر کے گنڈ بھی تھے ساتھی اپنے شکار کے موٹی سے موٹی چمڑی کو اپنے موٹے داتوں سے کدر کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا کیونکہ اس کے دات کچھ حد تک کھرگوش کی طرح تھے یہ عجیب سا خطرناک جانور آسٹلیا سے قریب 45000 سال پہلے ویلوپ تھو چکا ہے مطلب آج کے زمانے میں جو شیر چیتیں ہمارے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں یا جنہیں ہم چڑیہ گھروں میں دیکھنے جاتے ہیں وہ شیر چیتیں آسٹلیا میں پائے جانے والے تھائلہ کولیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آسٹلیا میں کیول زمین پر رہنے والے جانور ہی خطرناک تھے پراشین کال کے آسٹلیا میں پائے جانے والے پکشی بھی کسی سے کم نہیں تھے اس پکشی کو تھنڈر برڈ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آج کے زمانے میں موجود دنیا کے سب سے بڑے پکشی آسٹلیا سے بھی یہ چھے گناہ بڑا ہوا کرتا تھا اس کے پنجے کی بناوٹ دیکھو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بڑے بڑے ناکونوں سے اپنے شکار کو لے کر ہوا میں اڑ جاتا تھا حالکہ یہ بہت زیادہ اوپر نہیں اڑ پاتا تھا کیونکہ اس کا وزن ہی بہت زیادہ ہوتا تھا آپ کو یقین نہیں ہوگا یہ جو پکشی تھا اس کی ہائٹ ہوتی تھی قریب 10 سے 12 فٹ مطلب یہ پکشی اگر کسی کا شکار کرنے کے لیے زمین پر اپنے شکار کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا تو شکار کی حالت خراب ہو جاتی ہوگی ساتھی ساتھ اس کا ایک اور فیچر جو اسے اور بھی زیادہ خطرناک بناتی تھی وہ یہ ہے کہ یہ شتر مور کی طرح بہت زیادہ سپیٹ سے زمین پر دوڑ سکتا تھا مطلب اگر شکار اس سے زمین پر بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا تو بھی یہ پکشی اس کو نہیں چھوڑے گا آسٹلیا میں کچھ ایسے بھائینک شکاری جانور تھے جنہوں نے اس سمیے کے انسانوں کے لیے زندگی کو کافی خطرناک بنا دیا تھا لیکن صرف مانسہاری ہی نہیں بلکہ شاکہاری جانور بھی کم خطرناک نہیں تھے اس کا ایک اچھا ایگزامپل ہے ڈائی پروٹوڈون جو کہ اب ویلپت ہو چکا ہے اس کا سب سے نزدیکی جیوے ترشتہ دار وامبیٹ ہے اور دونوں میں کچھ سمانتائی بھی تھی لیکن وامبیٹ کے مقابلے ڈائی پروٹوڈون کافی وشالکائی تھا اور اس کا وزن 3.85 ٹن تک ہو سکتا تھا جو کہ ایک ایشائی ہاتھی کے برابر ہے اتنے بڑے آکار نے اسے کافی مضبوطی دی تھی اور اسے شکار بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا اصل میں اس کا شکار کرنا ایک بہت بڑا جوکھیم تھا کیونکہ اس کے پاس حیران کر دینے والی طاقتور بائٹ فورس تھی حالکہ ڈائی پروٹوڈون ایک شد شاکہاری جیف تھا پھر بھی اس کی بائٹ کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا اس کے پچھلے داتوں میں اتنی شکتی تھی کہ یہ 11,000 نیوٹین کا دواب پیدا کر سکتا تھا یہ طاقت اتنی تھی کہ یہ ایک انسان کی جانگ کی ہڈی کو توڑ سکتی تھی اب آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ اس سمائے ہوتے اور ایک وشال ڈائی پروٹوڈون آپ کے سامنے کھڑا ہوتا جس کی اتنی زبردست بائٹ فورس تھی تو گیا آپ اس سے سامنا کرنے کا جوکھیم اٹھا تھے اب تک یہ تو صاف ہو جانا چاہیے کہ پراشن آسٹلیا وہ جگہ تھی جہاں کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا اور اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ آج آسٹلیا میں جتنے بھی خطرناک جانور ہے وہ تب بھی وہاں موجود تھے اور میں نے تو ان ویلوپت جانوروں کا ذکر بھی نہیں کیا جن میں بڑے کچھوے اور ویلوپت مگرمچ کی پراجاتیاں شامل ہے ساتھی وہاں کی پرکریتی بھی کافی سکتی جہاں اکثر سوخا پڑتا تھا پھر بھی اتنے سارے خطروں کے باوجود انسان آسٹلیا میں زندہ رہ پائے سبوت یہ بتاتے ہے کہ انہوں نے ان بڑے جانوروں کا شکار بھی کیا جن کے بارے میں میں نے آج آپ کو بتایا شاید اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سمائے کا اصلی سب سے خطرناک جیو ہم انسان ہی تھے